بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہام چوتھے جماعت کی لکھاری اردو کے سبق نمبر 20 کی پڑھائی کریں گے کتاب کا سفر نمبر 116 کھولیں گے ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مرد مومن پیارے بچوں اس سبق میں جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ 1965 میں باق بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران پیش آیا آئیے اپنے سبق شروع کرتے ہیں لاہور کے قریب ہڈیارہ نام کا ایک گاؤں ہے 1965 میں یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس گاؤں کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا آپ نے بیس کا نام ضرور سنا ہوگا جس دن کا یہ واقعہ ہے اس روز لوگ معمول کے مطابق یعنی کہ روز مرہ کے مطابق گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ اچانک توپوں کی گھنکرت سنائی دینے لگی فجر کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہوئے تو معلوم ہوا کہ ہندوستانی فوج نے پاکستان پر اچانک حملہ کر دیا ہے خطرے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ہوا کہ سب لوگ مسجد سے فوراں گاؤں سے نکل جائیں گے مسجد کے امام صاحب بولے یہ فیصلہ مناسب ہے کہ سب لوگ فوراں گاؤں سے چلے جائیں لیکن میں یہی رہوں گا اور مسجد کی حفاظت کروں گا کیونکہ یہ مسجد میری زندگی کی ساتھی ہے میں نے یہاں پر 71 برز گزارے ہیں اپنے سے چھوڑ کر نہیں جا سکتا لوگوں نے اسرار کیا یعنی بار بار کہا کہ امام صاحب بھی ساتھ چلے مگر امام صاحب نہ مانے آخر سب لوگ گاؤں سے نکل گئے تھوڑی ہی دیر بعد ایک گولہ مسجد کے منار پر آگی رہا جس سے مسجد شہید ہو گئی امام صاحب نے ایٹوں کے دھیر سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے چوم لیا دن چڑتے ہی دشمن کے سپاہی گندے بھٹو سمیت مسجد میں آدم کے امام صاحب نے چیخ کر کہا کہ اتنے جوتے اتار کر ہاؤ آو سپاہی حیران رہ گئے کہ یہ کیسا بڑا ہے وہ جو ذرہ بھی نہ گھبر آیا ایک سپاہی چیخ کر بولا فوراں بتاؤ یہاں پاکستانی مجاہدوں کی جوکیاں کہاں کہاں ہیں ٹھیک ٹھیک بتا دو گے تو تمہارے جان بخش دی جائے گی ورنہ زندگی سے ہاتھ دو بیٹھو گے امام صاحب کچھ نہ بولے بس خاموش کڑے رہے ایک فوج نے انہیں زور سے ٹھوکر ماری مگر امام صاحب مگر پھر بھی انہوں نے سپاہی کی کسی سوال کا جواب نہ دیا وہ پوش پوش کر تانک آ گیا تو بولا اب میں تمہیں ایک منٹ کی محلت دیتا ہوں محلت فرصت اگر تم نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا امام صاحب نے ایک منٹ گزرنے کا بھی انتظار نہ کیا فوراں بولے ظالموں تم مجھے غدار سمجھ رہے ہو غدار کا مطلب ہوتا ہے ملک دشمان یا فساد برپا کرنے والا مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں میری تو ہزار جانے بھی تو ملک کو اور قوم پر قربان کر دو میں بزدل نہیں میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا مارنا چاہتے ہو تو مار دو پھر انہوں نے بلاند آواز سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہوں نے ملک اور قوم کے لیے جان قربان کر دی وہ زمین پر بے جان پڑے تھے مگر ان کے ہونٹوں پر ایک ایسے مسکرار تھی جو ایک مرد مومن کی نشانی ہے انیس سو پہ سٹھ میں لاہور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام ہڈیارہ ہے لوگ رات کے وقت گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک انہیں گولیوں کی آواز سنائی دی جب فجر کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں گئے تو پتہ چلا کہ ہندوستانی فوج نے باکستان پر حملہ کر دیا ہے خطرہ محسوس کرتے ہوئے سب نے فیصلہ کیا کہ فوراں گاؤں سے چلے جائیں گے مگر مسجد کے امام صاحب بولے کہ آپ سو اب لوگ یہاں سے چلے جائیں میں اسی مسجد پر رہوں گا اور اس کی افاظت کروں گا یہ میری زندگی کی ساتھی ہے میں نے اپنی زندگی کے اکتر برس یہاں سے گزارے گئے لوگوں نے بہت کام مگر امام صاحب نہ مانے سب لوگ گاؤں سے نکل گئے گولہ بارے کے دوران ایک گولہ مسجد کے مینار پر آ گرا جس سے مسجد شہید ہو گئی امام صاحب نے انٹوں کے دھیر سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اسے چوم لیا اچانک کچھ فوجی مسجد میں آئے امام صاحب غصے سے بولے کہ اپنے جوتے باہر اتار کراؤ دشمن کے فوجی حیران ہوئے کہ کیسا بڑا ہے جو ذرہ بھی نہ ڈرہا ان میں سے ایک سپاہی بولا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو بتاؤ کہ پاکستانی مجاہدوں کی جوکیاں کہاں ہیں مگر امام صاحب نے انہیں کچھ بھی نہ بتایا ایک فوجی نے انہیں ٹھوکر ماری مگر پھر بھی وہ خاموش رہے فوجی نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم نے کچھ نہ بتایا تو ہم تمہیں گولی مار دیں گے امام صاحب بولے تم لوگ مجھے ملک کا دشمن سمجھ رہے ہو مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں میری تو ہزار جانے بھی ملک پر قربان ہیں تم مارنا چاہتے ہو تو مار دو یہ کھے کر امام صاحب نے کلمہ پڑا اسی وقت دشمن نے گولی چلائی اور انہیں شہید کر دیا ان کا جسم بے جان ہو گیا مگر پھر بھی ان کے چہرے پر ایک مسکرہت تھی دیکھا پیارے بچو امام صاحب نے کیسے ملک اور قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دی مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتا آئیے اب ہم اس کی مشک پر آئیں گے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے مانی جانیں گے برس ایک سال کی مدد اسرار بار بار ایک بات کا کہنا آدھم کے اچانک ظاہر ہوئے محلت وقفہ بھرس بھرسط غدار فساد برپا کرنے والا بد احد اب ہم اس کے سوال جواب پر آئیں گے سوال نمبر علیب ہے یہ واقعہ کب اور کس جگہ پیش آیا تو اس کا جواب ہے یہ واقعہ انیس سو پیسٹھ میں ہڈیارہ نام کے گاؤں میں پیش آیا سوال نمبر بے ہے مسجد کے امام صاحب نے لوگوں سے کیا کہا تو اس کا جواب ہے مسجد کے امام صاحب نے لوگوں سے کہا تم لوگ چلے جاؤ میں مسجد کی حفاظت کروں گا سوال نمبر جیم ہے امام صاحب نے مسجد کی خدمت میں کتنے برس گزارے تو اس کا جواب ہے امام صاحب نے مسجد کی خدمت میں اکتر برس گزارے سوال نمبر ڈال ہے دشمن کے سپاہی کس بات پر حیران تھے تو اس کا جواب ہے دشمن کے سپاہی حیران تھے کہ کیسا بڑا ہے جو ذرا بھی نہ گھبر آیا سوال نمبر ہا ہے مسجد مسلمانوں کے لئے کیا حیثیت رکھتی ہے تو اس کا جواب ہے مسجد مسلمانوں کی عبادت کا ہے جہاں وہ پانچ وقت کی نماز عطا کرتے ہیں اس لئے مسجد مسجد مسلمانوں کے لئے خاص اہمیت کی حامل ہے کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو اٹھارہ کھولیں گے سوال نمبر دو ہے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں واقعہ اچانک فیصلہ ساتھی خاموش واقعہ دادا جان نے بچوں کو جنگل میں پیش آنے والا واقعہ سنایا اچانک انیس سو پیسٹھ میں ہندوستانی فوج نے اچانک پاکستان پر حملہ کر دیا فیصلہ میں نے آج مری جانے کا فیصلہ کیا ساتھی علی کا ساتھی اب اس دل تھا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا خاموش امام صاحب نے دشمن کی کسی بات کا جواب نہ دیا اور خاموش رہے سوال نمبر تین ہے اعراب لگائیں محلت دشمن شہادت مسجد مناسب محلت میم کی اوپر پیش شاہ کی اوپر جزم لام کی اوپر زبر تا کے اوپر جزم دشمن دال کی اوپر پیش شین کی اوپر جزم میم کی اوپر زبر نون کی اوپر جزم شہادت شین کی اوپر زبر ہا کے اوپر زبر علیف کی اوپر جزم دال کی اوپر زبر تا کے اوپر جزم مسجد میم کی اوپر زبر سین کی اوپر جزم جیم کی نیچے زیر دال کی اوپر جزم مناسب میم کی اوپر پیش نون کی اوپر زبر علیف کی اوپر جزم سین کی نیچے زیر باہ کی اوپر جزم اس کے بعد ورک بک ہے سوال نمبر ایک ہے خالی جگہ پھول کریں یہ خالی جگہ کتاب سبق کے اندر سے ہی دی گئی ہیں لاہور کے قریب ہڈیارہ نام کا ایک ڈیش ہے خالی جگہ میں ایک گاؤں نمبر دو ہے ہندوستانی فوج نے پاکستان پر اچانک ڈیش کر دیا خالی جگہ میں ایک ہملا نمبر تین ہے یہ مسجد میری زندگی کی ڈیش ہے خالی جگہ میں ایک ساتھی امام صاحب نے ڈیش کر کہا اپنے ڈیش اتار کر آؤ امام صاحب نے چیخ کر کہا اپنے جوتے اتار کر آؤ خالی جگہ میں ایک ہملا چیخ دوسری میں ایک ہملا جوتے مجھے اپنی جان کی کوئی ڈیش نہیں ہے میری ہوں تو قوم پر ڈیش کر دوں پرواہ قربان پہلی میں پرواہ آئے گا دوسری خال جگہ میں قربان سوال نمبر دو ہے درست جواب پر صحیح یا ٹک کا نشان لگائیں امام صاحب نے انتظار نہ کیا گزرنے کا ایک دین ایک کھنٹہ ایک منٹ ایک سال صحیح جواب ہے جین ایک منٹ سپاہی حیران رہے گے کہ یہ کیسا علیف نوجوان ہے بے بھوڑا ہے بچہ ہے یا مرد ہے تو صحیح جواب ہے بھوڑا ہے مرد مومنیں بلند آباز سے پڑھا شیر کلمہ قرآن نعرہ تو صحیح جواب ہے بے یعنی کلمہ سوال نمبر تین ہے انہیں لفظوں کے اُلٹے لکھیں جمع زندگی شہید غدار دشمن بزدل جمع اُلٹ ہے واحد سندگی موت شہید زندہ غدار وفادار دشمن دوست مزدل بہادر سوال نمبر چار ہے سبق میں سے دس ایسے لفظ جونکہ لکھیں جن میں نکتہ نہ ہو لاہور معمول گہری سوئے لوگ گولی ماری ملک اسرار گولا سوال نمبر پانچ ہے مسجد مسجد مسجدانوں کی عبادت کا ہے بتائیں کہ یہ مقامات کن مذہب کی عبادت کا ہیں ہیں گرجہ مندر دردوارہ گرجہ عیسائی یعنی عیسائیوں کی عبادت کا مندر ہندو ہندو کی عبادت کا ہے مندر گردوارہ سکھ سکھوں کی عبادت کا ہے گردوارہ کتاب کا سفہ نمبر 120 کھولیں گے قواعد ہیں فیل امر فیل نہیں فیل امر فیل امر وہ فیل ہے جس میں کوئی کام کرنے کے لئے کہا جائے جیسے کر جا پڑھ وغیرہ فیل نہیں فیل نہیں وہ فیل ہے جس میں کوئی کام نہ کرنے کے لئے کہا جائے نا جا نا دوڑ وغیرہ سوال ہے کہ فیل امر اور فیل نہیں کے پانچ پانچ جملے اپنی کاپی پر لکھیں تو آپ نے پانچ پانچ جملے فیل امر اور فیل نہیں کے لکھنے ہیں فیل امر کا مطلب ہے جس میں کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے اور فیل نہیں جس میں کوئی کام نہ کرنے کے لیے کہا جائے اس کے بعد ہے خوشکتی پیالے بچو یہ آپ نے کرنی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کے سبق اور سے سنا اور سمجھا ہوگا اللہ حافظ